اسلام علیکم جی کیا آلہ ٹھیک ہے فیضان اکبر بہت رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شیالکورٹ جو ایک انڈسٹرل سیڈھی ہے اور یہاں سے جو 99% پرادکٹ بنتی ہیں وہ ساری جو ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے تقریباً دو شریعت دو بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اس میں ہماری انڈسٹری میں جو سارے فرست ہے وہ سرجیکل کی انڈسٹری ہے پری ڈینٹل ہے وٹنری ہے میوزک کے انسرومنٹس بنتے ہیں سپورٹس ہے سپورٹس ویئر ہے اور اس طرح کی بہت ساری دوسری چھوٹے چھوٹے سی انڈسٹری ہے یہ ہمارا شہر جو چھوٹا سا شہر ہے اور میری یہ ایک تجویز ہے کہ اگر اس شہر میں ہمیں کچھ جو ایکنامک زونز جو انہا وہ مل جائیں جہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹر ہیں وہ اپنی فیکٹریز لگا سکیں اور وہاں پہ وہ پروڈکشن کا سنٹر وہاں ہی سے وہ ایکسپورٹ کر سکیں تو ان کے لئے یہ بڑی فائدہ مند رہے گی اور ان کو یہ جگہ سستی بھی مل سکے گی وہاں پہ ان کے لئے بیجلی کا سپیشل انتظام گیس کا پانی کا انتظام اور دوسرے اس طرح کی مراہد جو ہیں وہ ہمیں اگر گوربن کی طرف سے مل جائے تو یہ ایس ایمی جو اینا یہ زیارہ گروہ کر سکتی ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ایس ایمی جو اینا کسی بھی معیشت کی جو اینا ریڈ کی ہڑی ہوتی ہے ہر ملک جو اینا اپنی ایس ایمی کے لئے خاص کام کرتے ہیں تو میری یہ گزارش ہے آپ سب سے آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی جگہ کے اوپر اس کو پچھا سکتے ہیں تو حکام بالا تک اگر یہ پہنچ جائے تو زبردست ہے کہ ہمیں جو اینا سپیشل اکنامک زونز جائیں اور اس دون میں ہم اپنی فیکٹریز لگا سکیں وہاں پہ ہمارے کچھ ہاسپیٹلز ہوں لیبر کے لیے ہاسپیٹلز ہوں لیبر کے لیے کلونیز ہوں لیبر کے لیے ان کے بچوں کے لیے وہاں پہ سکول بھی ہوں اس میں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کے لیے ہمارے پاس سخت قلت ہے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے پاس ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کوئی اچھے ادارے مجود نہیں ہے کچھ اچھے کامن فسیلٹی سینٹر مجود نہیں ہے جہاں سے ایس ایس جو ہے نا وہ کام کروا سکیں سٹیٹ آف تا آرڈ مشینری سے اور اگر ہمیں یہ سٹیٹ آف تا آرڈ مشینری کے لیے کوئی کامن فسیلٹی سینٹر مل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی بہترین اگر ہماری معشد جو ہے نا بڑی تیزی سے وہ ترقی کرے گی اس کے علاوہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کے مطابق جدید ایکوئیمنٹ کے مطابق جدید انفرمیشن ہے اس کے مطابق اگر ہمیں کوئی اس طرح کے انسیچیوٹ کوئی یونیورسٹی یہاں پہ ہمیں مل سکے سٹیٹ آف تا آرڈ یونیورسٹی مل سکے تو ہم بھی جو نا جرمنی کی طرح یوکے کی طرح فرانس اور ہنگری اور دوسرے مالک یو ایس اے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مطابق ہم اپنے طالبلموں کو جنہ تیار کر سکیں گے ان کی طرح کے ہم بھی اپنے انٹرپنورس جنہ وہ تیار کر سکیں گے اگر یہ چند چیزیں شالکورٹ میں اگر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے پھلے پھلے گی اور جب یہ ایس امیز جو ہے یہ ترقی کریں گے تو ان کی فیملیز ترقی کریں گی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا ہمارا شہر ترقی کرے گا ہمارا پاکستان ترقی کرے گا دیکھا جیسی تیسی بات ہے جو لارج کمپنی ہوتی ہیں وہ تو بڑی تھوڑی ہوتی ہیں باقی کی جو تقریبا جو نانٹی فائف فیٹی فائف کمپنیز ہیں وہ تو چھوٹی کمپنیز ہیں جو کارٹیج انڈسٹری ہے وہ ولی ہے ہمیں ان کو فسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہم جوانا طاقتور بنائیں اور یہی چیز آپ نے دیکھی ہے کہ پوری دنیا میں چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ چائنہ ہے چاہے وہ کوریا ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے اس میں ایس ایمیز کو جونا خاص طور پر ان کو توجہ دی جاتی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے آپ بھی میری آواز بنیں اور سیالکوٹ کی جو ایس ایمی انڈسٹری ہے اس کو مصبوط بنائیں اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا پھر سے کہ ہمیں جونا فری ایکنومک زونز چاہیے ہمیں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی یہاں پر ضرورت ہے ہمیں نئی رسورس ہیمون رسورس کو پیدا کرنے کے لیے تکنالوجی کے لیے ان کی جدید جو خطوط کے اوپر جونا ان کو ٹریننگ دینے کے لیے انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے ہمیں ہاسپٹلز کی ضرورت ہے ہم اپنے ورکرز کے لیے سٹیٹ آف تا آرٹ ہاسپٹلز بنائیں وہاں پہ ان کو فری جونا میڈیکلز جونا وہ پروائیڈ کریں اور ہماری فیکٹریز کے لیے ایک سیف چکا ہو جہاں پہ ہمیں بجلی بھی مل سکے ہمیں گیس بھی مل سکے اور ہمیں پانی بھی مل سکے اور دوسری اس طرح کی سلیٹیز وہاں پہ ایک ہی جگہ پر مل سکے جہاں سے ہم اپنی پرادکٹ بنائیں اور وہاں سے ہم ایکسپورٹ کر سکے ہمارے پاس اپنا ائرپورٹ ہے ہماری اپنی ائرلائن ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں سے ہر چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے شالکورٹ سے ہی کر سکتے ہیں ہمیں کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے شہروں میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے چونہ آپ بھی آواز اٹھائیں آپ بھی ایس ایمیز کے لیے چھوٹے سنتکار کے لیے کوشش کریں کہ یہ فسلیٹی ان کو مل سکیں ایک ایس ایمیز جو ہے ایک چھوٹا سنتکار ہے اگر دو چار آٹھ دس اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزگار مئیہ کرتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہر ایک کو جوہنا وہ جاب دے سکے تو یہ دے سکتے ہیں ایس ایمیز دے سکتے ہیں چھوٹے سنتکار دے سکتے ہیں جن کی چھوٹی جو کارخانے ہیں ان کے چھوٹی ان کی پروڈکشن ہے تھوڑی ان کی ایکسپورٹ ہے تو پھر یہ جب بڑی کمپنیز میں تبدیل ہوں گے تو ان کے پاس اور زیادہ لوگ کام کریں گے اور اس طرح سے لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کی اگنومک سیچوشن جوہنا وہ بہتر ہوگی ان کو روزگر مل سکے گا اور یہی جوہنا یہ سب سے بڑا ایک جو بینفیٹ ہوگا لوگوں کو وہاں کو یہ ملے گا بہت شکریہ جی تینکیو ورمید دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ